ربو چھریتر سونوے کو رسیہ ربو چھریتر سونوے کو رسیہ 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 ربو چھریتر سونوے کو رسیہ ربو چھریتر سونوے کو رسیہ اور رامو لکھن سیتا من بسیہ رامو لگن جیتا من بزیار 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 ہم لوگوں پر سنکٹ آتا ہے تو رام جی کو پکارتے ہیں لیکن کبھی رام جی پر سنکٹ آیا تو وہ بھیر ہنمان کو پکارتے ہیں اس سے صدی کیا ہو گیا اس سے صدی ہو گیا کہ رام جی کے ہدے میں ہنمان جی بیٹھے ہیں اچھا ٹھیک ہے لنکا میں جان کی جی اسوک باطکا میں اسوک میں اسوک باطکا میں اسوک باطکا میں بیٹھی ماتا جان کی جی کہ اسوک کو مٹانے والے بھی کوئی ہیں تو بولے کون بیر بجرنگ بلی اور ہنمان جی نے ان کے اسوک کو مٹایا تو ماتا جان کی جی رام جی کو تو دیکھ نہیں پا رہی تھی لنکا میں لیکن ہنمان جی کو ہی دیکھ کر کے پربو کی یاد کو پربل کر لیا تو ماتا جانکی کے ہدای میں بھی ہنمان جی بیٹھ گئے دو جگہ اب لکشمن جی لکشمن جی کے ہدای میں ہنمان جی کب بیٹھے تو اس کا بھی برنن آیا لائیس جیبنی لکن جی آئے لکشمن جی کو سکتی بانڈ لگا کوئی بچانے بالا نہیں سوسین نامک بیدھ نے کہا پران تو تبھی بچ سکتے جب کوئی پراتا کال سورو دھے کے پہلے ہی سنجیبنی بھوٹی لے آیا ہنمان جی نے رام جی کے چرنوں کو پکڑ کر کہا پربو آپ کا یہ بندر ہی کافی ہے ہنمان کیا تم سمائے کے پہلے آ جاؤ گے پربو آپ کہو سمائے کے پہلے آپ ہمیں آگیا دیو ہمارا بچپن سے ہی بریک پھاسٹ میں سور کو کھانے کا انبھو ہے تو رام جی بولے مطلب بولے ہم بچپن میں ایک بار بریک پھاسٹ میں ان کو کھا گئے اگر وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہم ڈینر کر لیں گے نکل ہی نہیں پائیں گے آپ چنتہ مت کرو وہ نکلیں گے ہی نہیں اتنا کہتے ہی رام جی مسکرا گئے سنجیبنی موٹی لے کر کے سری بھیر بجرنگ بلی باپس آئے جب لکشمن جی کے پران بچے تو لکشمن جی جا گے پربو آپ کو بڑا دھنوواد تب رام جی نے کہا ہمیں دھنوواد مد دو دھنوواد دینا ہی ہے جنہوں نے تمہارے پران بچائے ان کو دو کون لائے سجیبنی لکھین جی آئے لائے سجیبنی لکھین جی آئے جی آئے ہنمان جی مہراج سنجیبنی موٹی لے کر آئے اور سنجیبنی موٹی لاکر لکشمن جی کے پرانو کو بچایا اور جب لکشمن جی کو یہ پتا لگا تو لکشمن جی گد گد ہو گئے اور لکشمن جی نے بھی ہنمان جی کی مورتی کو ہنمان جی کے روپ کو اپنے ہدای میں رکھ لیا تو جو ہم نے چوپائی لی وہ سدھ ہو گئی رامو لکھن سیتا من بسیہ اپن لکھن سیتا من بسیہ 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 لکھن سیتا من بسیہ سری ہنمان جی مہاراج اب دیکھو سدھ ہو گیا کیا رام جی کے ہدای میں کون بولو بولو کون ہنمان جی جانکی جی کے ہدای میں کون اب لکشمن جی کوئی بھی پریہ کون ہنمان جی ہنمان جی کے پریہ کون ہنمان جی کے پریہ کون جب ڈیبیسن نے مالا دی لنکا کی بے سکیمتی مالا ماتا جانکی جی کے ہاتھوں سے لو ہنمان جی کو دے دو ہنمان جی نے مالا لی گوھر سے دیکھی بندر کا ایک صبح ہوتا ہے کوئی بھی چیز دے دو وہ موں میں ڈالنے کی کوشش کر مالا لی ایک ایک دانہ توڑا موں سے پھوڑنے لگے بی بیسن نے تانا مالا کیا بات ہے بندر بھائی ہنمان جی یہ کیا کر رہے ہو اتنی قیمتی مالا اب پھوڑ کے ہو رہے ہو اس کو توڑ توڑ دیکھ کیا رہے ہنمان جی بولے ہم توڑ کے دیکھ رہے اس مالا میں رام ہے کے نہیں بی بی سن نے کہا کیا اُلٹی باتیں کر رہے مالا میں رام ہے تم مالا کی بات کر رہے ہنمان جی بولے جس میں رام نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں توڑ دینا چاہیے بی بی سن نے تانا دیتے ہوئے اولاہینا دیتے ہوئے کہا مہراج کیا تمہارے ہدای میں رام ہے یا اس کو بھی توڑ دالوگے آنمان جی بلے ہنسی بات کچھ بھی نہیں ہے پھار کر کے سینہ دکھا دیا دیکھ میرے ہیدائے میں بھی سری سیتا رام ہم ایسے ہی نہیں ہمارے تو بند میں بھی رام رام جی کو رام نام سے جب کر کے بس میں کر لیا اور اپنے ہیدائے میں بھی رام جی کو بیٹھا لیا تو رام جی کے ہیدائے میں ہنمان جی ہنمان جی کے ہیدائے میں کون رام جی اس سے یہ چوپائی صد ہو گئی رامو لکھن سیتا من برسیہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں